بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جماعت دو مضمون اسلامیات انوان روزہ صفحہ نمبر تیس اور اکتیس اور آج کی تاریخ ہے چھبیس جنوری دوہزار اکیس صفحہ نمبر تیس کے اوپر سوال نمبر دو دیا گیا ہے روزہ انوان کا جس کو آج ہم یاد کریں گے سہری کرنے سے کیا مراد ہے سہری کرنے سے کیا مراد ہے مسلمان روزہ رکھنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اسے سہری کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ سے سہری کرنے سے کیا مراد ہے جواب مسلمان روزہ رکھنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اسے سہری کرنا کہتے ہیں ہم ایسی کرتے ہیں نا کہ ہم روزہ رکھنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سہری کرنا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کا بکہ صفحہ نمبر اکتیس آپ نے اوپن کرنا ہے اس پر ہے لائن کے ذریعے درست الفاظ کو ملا کر جملے بنائیے جیسے کہ روزہ رکھنا رمضان کی روزے رکھنے پر انہوں نے لگایا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے بعد ہے روزہ رکھ کر مسلمان فجر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے روزہ رکھنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے گھر کا کام جماعت کا کام یاد کریں اور صفحہ نمبر اکتیس یاد کریں آپ نے ابھی جو ہم نے جماعت کا کام میں جو ہم نے لکھا نہیں لیکن ہم نے یاد کیا تھا سوال نمبر دو سہری کرنے سے کیا مراد ہے اس کو یاد کرنا ہے اور صفحہ نمبر اکتیس بھی یاد کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ